اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور آپ میرا چینل دیکھتے ہیں سحیب اقبال افیشل آج ہم پھر ایک جو نئے ایشو ہے اور نیا ٹاپک ہے اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سید شان حیدر صاحب موجود ہے سر ویلکم پروگرام تینکیو آپ نے واقت دیا سر آج میرا جو سوال ہے آپ سے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتِ حال نظر آگیا جمہوریت کی اگر ملک میں خودانہ خاصتہ جمہوریت ڈی ریل ہو جاتی ہے یا ماشی اللہ لگ جاتا ہے یا کو ہو جاتا ہے تو ریزیسٹنس کون کون کر سکتا ہے کیا کیا حالات پہتا ہو سکتے ہیں کون کون سب سے اہم جو کردار ہوگا وہ کن کا ہوگا اس حوالے سے جو ہے آپ جو ہے اپنا تذیعہ پیش کریں جی ٹھیک ہے thank you for making me part of your show اور دیکھیں اپنا سوار بڑا اچھا کیا اور اس کا جواب current affair کے تناظر میں کرنے کرنا ایک حد تک مناسب نہیں بھی ہے کہ اس سے ہمارے پر بھی جل سکتے ہیں تو میں اس کا ایکڈیمک جواب دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک سن کا ایکڈیمک بحث کے طرف ہم لے جاتے تھوڑی سی اس کا تذیعہ ایسے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں امیدیں لگائی جاتی ہیں جہاں ہمارے دانشوار ہے یا ہمارے اکیڈیمیا ہے یا ہمارے سیاستدان ہے یا تذیعہ نگار ہے کسی بھی ڈسپلن کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بلواک ہے یعنی کہ جو ڈیفنس ہے ہمارا اگینسٹ غیر جمہوری کسی قسم کی ایکٹیویٹی کا وہ پاکستان کے تناظر میں دو چار چیزیں ہیں مثلا میڈیا کی طرف سے امید لگائی جاتی ہے کہ ایسا پوچھ کیا جائے تو میڈیا اس پر ریاکٹ کرے گا مضاہمت کرے گا دوسرا وکلا کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں صاحب کے خلاف کی مخالفت کے اندر یہ ان کے ریزیسٹنس کو کی ایک بڑی کمیاب سو کال کمیاب تحریک چلائی تو اس سے امید لگائی جاتی ہے اس کے لامے ایک بڑی امید لگائی جاتی ہے کہ کیونکہ اب ڈیموکریٹس آگئے ہیں امریکہ کے اندر اور وہ جمہوریت پسند ہوتے ہیں اور جو آپ کا ویسٹرن یورپ ہے یا دیگر جمہوری ممالک ہیں وہ ان کی طرف سے پریشر آئے گا پریشر تو اس طرح کے دو تین اور پھر چوتھی یہ چیز ہے کہ پھر عوام بھی سڑکوں پہ آ جائیں گی جیسے برما میں ہوا جیسے ترکی میں ہوا عوام چوتھے نمبر پہ امید لگا جاتی ہے جو کہ اصولاً پہلے نمبر پہ ہوگی جو آپ نے چوتھے نمبر پہ کہا ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا جی پہلے نمبر پہ ہونا تو چاہیے تھا لیکن یہ ہمارا جو پاکستانی مینڈ سیٹ یا ہمارا کلچر جو ہے اس پہ ابھی تک ہم عوام کی طاقت کو صرف ایک قسم کا ایک کلیشے یا ایک کہہ جانے والی بات تک سمیتے ہیں اس میں نہ فورس ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی بندہ کہتے ہیں کہ بلیو بھی نہیں کرتے ہیں چاہی سے ایسا دان بھی ہیں وہ ایسے گفتگو کے لیے کہہ جاتے ہیں عوام 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 اور عوام خود بھی اپنے آپ کی وقت نہیں وقت نہیں دیتے ہیں دیکھیں عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنی عزت خود کرے اب میاں صاحب ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو بھئی ہمیں پہلے کیا جو ووٹ دینے والے وہ خود اپنی عزت کرتے ہیں کیا ہمیں خود اپنی عزت کا احساس ہے ہمیں اپنی وقت کا اندازہ ہے کہ ہم کون ہیں ہم انسان ہیں ہمارے حقوق ہیں ہمیں پتہ ہیں بھئی آپ نے اتنے سال تھوڑی سی بات اس سے ہٹ جائے گی لیکن یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی آج میاں صاحب کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو جمہوری پی ڈی ایم کہتی ہے ووٹ کو عزت دو لیکن جتنا عرصہ آپ رہے آپ کو کرنے والا کام یہ تھا کہ آپ عوام کو شعور دیتے بھٹو صاحب نے ایک حد تک دیا تھا جو آج جمہوریہ جتنی بھی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبویشن بھٹو صاحب کا جنہوں نے ایک غریب آدمی کو عام آدمی کو آواز دی ٹھیک ہے آواز دی طاقت دی انہیں ڈیلیور کیا وہ آواز دینے کی ضرورت تھی بھئی آپ عام آدمی کو بتاتے آپ جو عوام کو بتاتے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں آپ کے کیا رائٹس ہیں کوئی آپ کو میس ٹریٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ طاقت دیتے تو پھر آپ عزت وہ تو اس طرح کی بات ہے آپ نے کسی کو انسانی نہ سمجھاؤ اور پھر باہر دنیا میں آپ ہندورا پیٹتے پھیر رہے ہوں کہ آپ جس جس بندے کو آپ گھر میں عزت نہیں ہے اس کو عزت دو بھائی اس کو عزت دو پھر اس کو کیوں کو عزت دے گا جب آپ نے عزت نہیں دی آپ نے کتنے کی عزت دی ایسے ٹھیک ہے آپ نے جب آپ میں تھے تو آپ نے عوام وہ کتنی عزت دی آپ نے کتنی عوام کے حقوق کے لیے کام کی ہے آپ نے کتنے آہ ہیومن رائٹس کی پر کام کی آپ نے کتنے مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا آپ نے کتنی ایسی قانون سازی کی جس کی جیسے عوام یا لوکل باڈیز پھر ایک لمبا ایک پینڈورا باکس کھل جاتا ہے اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ بھئی کیا کیا غلطان کیے گئے اور کول و فیل میں کیا فضا تھے میں سیاست دانوں کو برانی قصہ تنگ سمجھتا میں ان کو ہمپنے جیسے ہی سمجھتا ہوں جتنی عوام جیسی ویسی سیاست دانوں اس کی باوجود جو ہے ان سے جو کو غلطی ہے ہی اس کی نچاندہی کرنا پوزیٹیو نچاندہی کرنا پوزیٹیو کر کرنا ہمارا فرض ہے ہمزرائے ب hoon میں بیٹھ کے یہہمیں کرنا چاہیے اور coming back ٹو جو ریزیسٹ ایسا ٹاپک پہ باپک پہ آپ نے وہ چار چیزیں جو ہیں پہلے اس کا ذرا تجزیہ کر لیا جائے کہ بھئی سب سے پہلے امید آئیتی ذرا ہے بلاگ سے تو مین سٹیم کے اندرہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے چینلز ہیں ان کے مالکان کاروباری حضرات ہیں کوئی تعلیم بیچ رہا ہے کوئی سیکریٹیں بیچ رہا ہے کوئی اور چیزیں ایشیا بیچ رہا ہے تو پروفیشنل جنرلزم کا دور ختم ہو چکا ہے تو بزنس ٹیکوں بزنس گروپس جو ہے وہ چلاتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک سولوہ گریٹ کا جو ہے ایف بی آر کا افسر ہی کافی ہوتا ہے جن کو رات کنین ان کی ختم کر سکتا ہے اور ان کو ہر ٹیک ہے اگر وہ چاہے ایک ایسا رو کی مار ہوتے ہیں یہ بزنس میں بزنس میں اور صافت مختلف چیزیں ٹھیک ہے جی تو میں ابھی بھی تیکھ لیں یہ حقائق ہے آپ چومسکی کی پڑھیں پروپاگینڈا موڈل پڑھیں اس میں بھی آپ کو پھر اکیڈیمک کیونکہ میں نے اسے حوالہ دی ہے اور نہ میں آوائٹ کرتا ہوں اس طرح کے اکیڈیمک حوالے دینے سے تو وہ اگر آپ پڑھیں تو اس کو کافی واضح ہوتا ہے لیکن یہ چیز ہر عوام سمجھتی ہے کہ کون 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 سے چینل کا کون مال ہے پہ اس کا کیا بیکراؤں تو یہ اس کو یہاں تک یہ ہو اور پھر تھوڑا سا جن کے بیکراؤں پہ اور صحافتی بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے عرصے کے اندر وہ بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کیوں ہوا ہے دیکھیں یہ چیز غور طلبی ہے کہ کتنے چینل کے مالکانوں نے مالکان نے جیل کٹی ٹھیک ہے جی کتنے چینل کے مالکان جیل کٹی اور جس نے کٹی کیا وہ بزنس مین تھا یہ بس ای میں اتنی بات کروں گا بزنس مین تھا اس نے نہیں کٹی جو نہیں تھا اس نے کٹی یہ ایک واضح فرق آپ کے سامنے آ گیا اور کٹنے کے بعد وہ بھی اسی لائن میں آ گیا جس لائن کے اندر باقی تھی تو یہ تو ہے آپ کا پورا میڈیا مینسٹری میڈیا کی کہانی چاہے وہ پرنٹ ہے چاہے وہ بروڈ کاسٹ ہے جو آپ لٹونک ہے یہ اس کی ساری ان سے آپ کیا امید لے رہیں گے جو کہ جم سو کارڈ جمہوری دور کے اندر بھی سپائنلیس ہیں تو خدا نا خواستہ ورسٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ریزسٹنس دیں گے یہ تو یہ بلکہ ان کے موتویس بن جائیں گے ٹھیک ہے جی ان طاقت ہوں گے تو آپ سیپرٹ کر لیں پھر آپ کہتے ہیں جی بہت زیادہ بین کرتے ہیں آپ آن لائن میڈیا آن لائن ازاد ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا کچھ نہیں سوشل میڈیا ہو گیا جو بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں ہم پاکستان سے باہر تو ہے نہیں ہمیں تو ایک سپائی آج ہے گیٹ کی اوپر تو ہمارا سارا جو جذبہ حریت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ حقائق ہے تو ٹھیک ہے جی اور دوسری آپ کی ائر آف ائر کرنا انٹرنیٹ کو بلوک کرنا یہ جتنی طاقت آپ کے جو اسٹیٹ کے پاس ہوتی جب آپ کے مخالف آ جاتی ہے تو پھر آن جو انٹرنیٹ کو آپ کشمیر دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہوا انہوں نے انٹرنیٹ کو ختم تباہی پھیر دیوا سائلنس ہو گیا میانمار میں کیا ہوا ٹھیک ہے یا آپ چلے آج کل کا آپ دیکھ لیں چائنہ ہمارا دوست ہے وہاں دیکھ لیں سعودیہ جو ایسے ممالک ہیں وہاں پر انٹرنیٹ ازاد کتنا حد تک ہے کس طرح انہوں نے ریگولیٹ کر لیا کتنا ہی آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ قسم کی اور ایمبیشیس تھوٹ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو کوئی سٹرانگ ریزسٹنس دے سکے گا خیر جمہوری کوئی موو ہوتا ہے اس کے خلاف تو یہ بھی بات جو ہے وہ ایک حال سے اس میں بزن نہیں اس کے بعد انٹرنیشنل بات کر لیں تو وہ تو ایک ہسی آتی ہے کہ انٹرنیشنل قوتوں سے امید لگانا کہ وہ آپ کی جمہوریت کا دفاع کریں گے امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اگر اغانستان میں آپ ہیلپ کریں ان کی امریکیوں کی تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹر بھی بیٹھا ہے تو وہ اس کے گلے میں ہر ڈالیں گے ایوب کا ویلکم کیا کینیڈی نے کیا ایوب کوئی پولٹیک لیڈر تو نہیں تھا ایسا ہی مشرف کے ساتھ وہ گپے لگائی کیمپ ڈیویڈ گئے وہ کوئی وہ تو نہیں تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو یہ یہ وہ یہ ان کے انٹرسٹ آپ کی جمہوریت میں نہیں ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے یا اللہ کو دیا یا اللہ کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا تو اسی طرح کسی بھی ملک کی طرف آپ چلے جائیں وہ آپ کے کوئی آپ کی جمہوریت کے دفاع نہیں کرے گا ان کا واحد اور واحد جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ہے یہ چیز آپ بھول جائے کہ آپ کی جمہوریت کی دفاع کے لیے کوئی آپ اکتر سکھائے گا یا آپ کو سپورٹ کرے گا ایسا قطر نہیں تو یہ دو تین چیزیں تھی جن کو میں نے تذیعہ کر دیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جمہوریت ڈیرین ہوتی ہے تو ہاں یہ چوتھی چیز بتائے گی تھی جو ہے کہ عوام آپ میں یہ ہی ریزسٹنس دے سکتے ہیں یہ ہی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں کون سا نظام آئے گا ٹھیک ہے اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے شعور ہونا ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو آپ سمجھیں کہ شعور کیوں نہیں آ پا رہا اس کا بھی تذیعہ کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے ہم میں شعور کیوں نہیں شعور اس لیے نہیں ہے جی کہ جب آپ ایک چیز کو دہائیوں کی اوپر آپ ذہن میں کھول کے پلا دیتے نا جو بچہ جو سائنس کہتی کہ بچہ جب پانس سال کی عمر تک ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ اس کی پرسنیٹی ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے تو آپ سکولز میں اور میڈیا کے ترو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک خاص بس مطلب بس جو ہے آپ کا سکول میں انیورسٹیز کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے جی کہ آپ نے سٹوڈنٹ پولیٹکس ختم کر دی آواز ہی بند کر دی آپ نے کہہ دیا جی کہ کام ہی نہیں اسے پولیٹکس کرنا یہ اتنا بڑا ظلم کیا اپنے جب اس کا ایکسپریشن دیکھیں سیاست یہی ہے نا آپ پہلے زبان سے بولتے ہیں میں نے اس سوالے سے کالم بھی لکھا تھا کہ جو ابھی پولیٹیکل لیٹر ہے جن میں مقدوم جوید آشمی صاحب ہیں لیاقت بلو صاحب ہیں اتزاز احسن صاحب ہیں یہ جو بڑے بڑے اس وقت لیٹر ہیں تو یہ اسی طرح جو ہے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یومین کا حصہ تھے اور وہیں سے جو ہے یہ لیٹر بنے ہیں ایٹی تری ایٹی فور کے بعد جو ہے شیخ رشید صاحب تھے ایٹی تری ایٹی فور میں وہ قبندی زیاد دور میں لگے اس کے بعد جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں لیکن انہوں نے وہ قبندی جو ہے نہیں آٹائی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جمہوری حکومتوں نے تو بہت کچھ ایسا کرنا تھا جو نہیں کیا ختم کرنا تھا نہیں کیا ہاری ترمیم کے بعد جو ہے نیچے باسر تریسٹ کو ختم کرنا تھا باسر تریسٹ کو باسر تریسٹ والی ان سے کتائی ہوئی آپ نے جو ہے ڈیولوشن تھی جو نیچے لوکل پورمنٹ وہ جو اس وقت سب سے بہت مقصان جو جمہوریت کو ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ڈیولوشن نہیں کی نیچے اختیارات منتقل نہیں کیے اوپر رکھے ہوئے اوپر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیزیسٹنس ہے وہ تب تک نہیں مل سکے گا جب تک شعور نہیں آئے گا اور شعور کے لیے تعلیم ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر آپ کی سب سے پہلے آپ کی جو سیاسی سرگرمی بحال ہونی چاہیے جو ایسٹرونٹ یونینز بحال ہونی چاہیے آپ کو جو نساب ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی ریگولیشن منیم ہونی چاہیے استادزہ کا کام ہے یہ کام جو ہے اکیڈیمیا کا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے ہمارے جو استادزہ ہے ہمارے پروفیسرز ہیں جو باہر سے پیچڈیز کر کے آتے ہیں تعلیم ہمیں ان ان کے ان کے پر اعتماد کرنا چاہیے وہ دنیا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمیاز جو ہیں جو کہ پروفیسرز ہیں پالیسیز بناتی ہیں جو حکومت امپلیمنٹ کرتی ہیں اور جہاں پر حکومت کی پالیسیز اکیڈیمیا پر امپلیمنٹ ہونے چروع ہو جائیں تو سمجھیں وہ زوال ہے یہ موٹا فرمولا میں آپ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی حکومتی پالیسی ہیں اس کا ممبا جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ آپ کے تعلیم ادارے ہوتے ہیں جب آپ کے تعلیم اداروں کی بجائے آپ کی حکومت یا آپ کی سٹیٹ وہاں پالیسی دینا شروع کر دے ریورس ہونا شروع ہو جائے کام کہ آپ کا یہ سسٹم ہوگا تو وہ زوال ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کر کے لیے جن ممالک کے اندر آپ کی انویسٹریز آپ کے تینک ٹینکس جو انویسٹی بیسٹ ہوتے ہیں وہ پولیسیاں تیار کرتے ہیں بناتے ہیں پیش کرتے ہیں جسے گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے وہ ترقی کرتے ہیں جہاں پر جو مطلب آپ دیکھ لیں جہاں پر جو ہے وہ عامریت سے جمہوریت نہیں ہے وہاں پر الٹا سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے بادشاہ جو آپ کے منارک ڈکٹیٹر یا کوئی ایک جماعت جو وہاں پر قابض ہوتی ہے وہ پولیسی بنا کر کہتی جی آپ نے بچوں کو یہ تعلیم دے ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے پھر وہ معاشرے جو ہے وہ گراوٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں چاہے ان کے پاس کیسا کتنا ہی پھر بھی آپ کو جو ہے وہ تیل جلا جلا کے پھینک پھینک پھونک پھونک کے تیل پھر بھی آپ کو آپ کی نہ عزت ہوتی ہے نہ معاشرتی ترقی ہوتی ہے نہ ٹیکنالوجی کی میدان میں آپ کی کوئی ویلی ہوتی ہے تو یہ یہ ایک فرمولا میں نے آپ کو دے دیا ہے اور اس کے اندر ہمارا جو فرض بنتا ہے جو لوگ تعلیم و تربیت ساتھ جڑے ہیں استانزہ ہے ان کو چاہیے میں تو سجیشٹ کروں گا کہ ان کو اپنے کلاسیس کے اندر اپنے تعلیم جو سائنسیس کی تعلیم کے علاوہ شعور بھی دینا چاہیے یہ ان کے فرض ہے ان کے لئے ضروری ہے اور وہ غیر محسوس طریقے سے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہم بھی اپنے فرض ادا کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں جب تک کر سکتے ہیں اور صحافی اور وکیل کے پاس جو ایک ایسا سمجھلیں کہ طاقت ہوتی ہے یا ایک ایسا فن ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات اس طرح سے کر سکتا ہے کہ اس کو گرفت بھی نہ ہو سکے اور اس کی جو آڈینس ہے اس طرح پہ پہنچ سکے وکیل سے زیادہ صحافی کیونکہ وکیل کی پھر بھی وہ اس قدغن ہوتی ہے لیگل ٹھیک ہے اس کی ایک خاص آڈینس ہوتی ہے یا جج ہوتا اس کا آڈینس عوام نہیں ہوتی وکیل کی آڈینس جج ہوتا ہے جو خود سرمائند ہوتا ہے صحافی کی آڈینس جو ہے وہ جج بھی ہوتا ہے وکیل بھی ہوتا اور ساری عوام ہوتی تو اس کے پاس جو الفاظ کا ایک خاص طریقہ ایک فن ہوتا ہے تو اسی لیے جو ہے میں سکتا ہوں صحاف جو صحافہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو دوستانز ہیں ان دونوں کے پر اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ہماری عوام کے اندر شعور کھل ہے بہت شکریہ سر وقت کے کھیلت ہوتی ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ بڑا ہے لیکن سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اور تجریہ دیا ہے یہ بھی ہماری حوشش ہے کہ عوام کے اندر شعور جو ہے ہم اپنی کنٹریبوشن کر سکیں جی ناظرین آپ نے جو ہے وہ سید شاہد صاحب کا تجریہ سنا ہے اس حوالے سے اگر آپ کو مراوی لاغ انیلسیز اچھا لگئے تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن پر ٹھیک لیے